اسلام علیکم ویرز مقالمے سے ہما بقائی آپ سے مخاطب اور حضب روایت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک شو جو ہے وہ ذرا سے مختلف ٹاپک پہ کر لے تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی رمضان گزرا ہے اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پاکستان میں جو پورے وقت فلانتھروپی ہوتی ہے یا جو چیارٹی میں پیسے دیے جاتے ہیں رمضان میں اس کا سیونٹی ٹو پسنٹ دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ اوورال اسی فیصد ایسے لوگ ہیں جو ضرور کچھ نہ کچھ پیسے چیارٹی میں دیتے ہیں فلاو بہبود کے لیے دیتے ہیں جب میں نے فلانتھروپی کے مانے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے مانے بہت امدہ آئے ہم یوزیلی اس کو صرف جوڑ دیتے ہیں زکاة، خیرات سے، چیارٹی سے یا لوگوں کی امداد سے لیکن فلانتھروپی کے جو ورکنگ میننگ ہیں وہ ہیں انسانیت کے لیے پیار، حلوس، محبت اور جو اس کی ورکنگ ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ایک ایسا کام جس سے آپ اپنے آن سپاس رہنے والے لوگوں کی زندگی بہتر کر دیں اور پھر جب میں پاکستان کے حوالے سے سوچتی ہوں تو یہ سوچ کر میں کاب جاتی ہوں کہ اگر ایسے ادارے نہ ہوتے تو پاکستان میں جو بہت سارے مسائل ہیں وہ کتنے کامپلیکیٹ ہو جاتے چاہے وہ ایڈوکیشن ہو چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے وہ ٹیرر وکٹمز ہو چاہے وہ ڈسپلیز لوگوں ہو چاہے وہ ڈیسٹیوٹ عورتیں ہو اگر یہ سیفٹی نیٹ پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے نہ آئے تو میرا خیال ہے کہ ریاست پر بوجھ بہت بڑھ جائے گا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ابھی بھی ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پرائیوٹ سیکٹر نے بوجھ اٹھایا اور بہت خوش اسلوبی سے اٹھایا تو جو ہمارا ریاستی اداریں انہیں لگا کہ شاید اب ان کی اس طور ذمہ داری نہیں رہی لیکن جتنا بھی امدہ کام غیر ریاستی اداریں کر لیں there are drop in the ocean at the end of the day پاکستان جیسے ملک میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور پاکستان جیسے ملک میں چاہے ہیلتھ ہو اور چاہے ایڈوکیشن ہو وہ privilege نہیں ہے وہ حق ہے اور اس حق کو حق کے طور پر دلوانا ریاست کا ہی کام ہے میرے ساتھ بہت امدہ گیسٹ ہیں جو دن رات یہ کام کرتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جہاں اتنی مزری اور دکھ ہے وہاں پر کیا وہ اید کی خوشیاں لوگوں تک لا پائے تو کیونکہ میں بس ایک ہی مرد ہیں پہلے میں ان کا تعریف کرا دیتی ہیں سمیس ساتھ عبدال باری صاحب موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں انڈس ہسپٹل کے ساتھ اب ان کا نام اس طور جڑ گیا ہے کہ جیسے ہی آپ باری صاحب کا نام لے تو آپ انڈس کا بھی نام لیتے ہیں اور انڈس is doing great job across the board over the years several governments have come and gone لیکن انڈس اپنی جگہ قائب ہے اور جو بھی کوئی مجھ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے میرے مو سے بھی نکلتا ہے کہ آپ انڈس جائیں ایک شکایت آتی ہے باری صاحب جو آپ کو بتاؤں گی سب کو آتی ہے اشبی صاحب نے باری صاحب کو بلایا تو ہم نے ان کو سوچا کہ ہم فارا کو بھی بلائیں آپ باری صاحب کو تو جانتے ہیں لیکن ان کی اہلیہ جو ہیں وہ فارا ہیں لیکن اپنے طور بہت اچھا کام کرتی ہیں بہت عرصے گورنمنٹ ہاسپٹل سے گورنمنٹ سیکٹر سے منسلک رہیں بہت امدہ کام وہاں پہ بھی کیا اب 2015 سے وہ انڈس کے ساتھ جڑ گئی ہیں ایک اس کے یونٹ کو بھی ہیٹ کرتی ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں جو آپس اور گائنی ہیں یعنی جو حاملہ عورتوں ہیں ان کی بیماریاں اور بچوں کی پیدائش کیلئی جو بہت neglected component ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں medical aid کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں آپ اس میں لڑ بھی لیتے ہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسے ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس بیماری کے ساتھ ہم نے ایک ایسا element جوڑ دیا کہ بہت عرصے تک عورتیں سفر کرتی رہتی ہیں اور نہیں علاج کی طرف جاتی ہیں جس سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اگر علاج ہو جائے تو یہ کیوریبل ہے اور ویسٹن ورلڈ میں تو کہا جا رہا ہے کمپلیٹلی کیوریبل ہے اور لازم بیٹ نوٹ لیسٹ آہ و آلیا سارم سارم ورنی ٹرسٹ کے ساتھ ہیں بہت امدہ بہت بڑا کام وہاں پہ بھی کر رہی ہیں اور آئی ٹھنک کہ اب آپ کا بھی کام دلخصوص بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ فال ہے وائس پریسڈنٹ ہے وہاں کی یہ بھی اپنے ہزبن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک بڑی اچھی امدہ زبردست روایت ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑی ہیں ہمیشہ سوچتیوں کہ لوگ کہتے ہیں بہائنڈ ایری سکسیسول مین کبھی کبھی مل چاہتا ہے پوچھو کبھی کبھی میرے دل چاہتا ہے میں پوچھو نہ کہ جب اتنی ساری ماشاء اللہ سکسیسول عورتے ہیں تو ان کے پیچھے کون کھڑا ہے کوئی ہمارا اچھا مر کھڑا ہے ہمارا باپ بھائی ہمارا شہر میں ویسے تو اللہ کا شکر بڑا اچھا باپ نسیب ہوا بڑے اچھے بھائی نسیب ہوا لیکن اس کام میں میرے شہر میرے پیچھے کھڑے جی یہ لیکن میں آپ کو بتاؤں میں کیونکہ بہت ساری خواباتین سے ملتی ہوں تو میں دونوں طرف کی بات سنتی اچھا باری صاحب اگر آپ سے ہم گفتگو شروع ہیں ایک تو میرا دل چارہ ہے کیونکہ ابھی عید کا ہفتہ ہے ہماری تو قوم ابھی بھی ہالیڈے موڈ میں ہے مجھے بتائیے آپ نے انڈس نے جہاں دخفی ہے تکلیفی ہے عید کی خوشیاں بانٹ پایا جی ہمارے ہاں تو ویسی عید ہوت کی ہوسپیٹل کے اندر اور ہمارے جو سائیکل سوریٹل ڈپارٹمنٹ ہے بچوں کا وہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں ہمارا آخری دس دن عید بزار لگتا ہے کیونکہ ہمارے بچے جو کینسر کے بچے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے بیمار ہے ہوسپیٹل میں رہیں گے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ خریدہ ہی نہیں کر سکے تو وہاں پر پورا ایک بزار لگتا ہے جس میں کپڑے بھی ہیں جوتے بھی ہیں آپ جیسے جاتے ہیں تو اس کے اندر جا کے اپنے کپڑے چونے جوتے چونے اپنے لئے مہندی لینی ہے اپنے زیورات لینی ہے بچے بڑا خوش ہوتے ہیں اور اس دفعہ تو دو ارگنائزیشنز نے بھی ملتی ہے وہ لوگ بھی آئے ہیں اس کے ساتھ اور عید کے روز یہ بچیاں جو ہمارے سائیکل سورشل والی ہیں یہ تو ہمیشہ ہر تہوار یہی مناتی ہے چاہے عید ہے چودہ اگست ہے تئیس مارچ ہے یہ نہیں جاتے یہ بچے بھی نہیں جاتے یہاں بھی نہیں پاکے اور کے کر انفرچنیٹلی اس دفعہ مجھے شاور میں عید کرنی پڑی تھی لیکن پہلے دن وہاں جا کے بچوں کے ساتھ کیٹ کرنا ان کے ساتھ اور سب کو اپنے اس خوشی میں شابل کرنا تو عید ویسی تھی جیسے ہم لوگ منا رہے تھے مہا بھی ویسی منا رہے تھے مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے میں کبکہ بھی سوچتی ہوں جیسے پریزنز ہیں ہسپٹلز ہیں جو بچے بہت دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں کیا ہم منا خوشی دے پاتے ہیں فرہ آپ نے جوائن کیا پرائیویٹ انیشیٹیو ہے ڈونر ڈریون انیشیٹیو ہے ان سم ویز لارجلی کیا تفریق ہے کیونکہ گورنمنٹ میں بھی تو آپ لوگ پیسے نہیں لیتے ہیں سبسیڈائز ہے آپ کا ریاست سے سبسیڈائز ہے آپ کا عوام سے سبسیڈائز ہے کیا فرخ ہے largely in terms of health care جو بہت بڑا فرخ میں نے محسوس کیا وہ ہے quality اور جو دوسرا بڑا فرخ ہے وہ ہے monitoring quality یہاں اچھی ہے جی so we focus on quality ایک بات جو ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ ہم پہ کوئی ایسا pressure نہیں ہے کہ اگر ہم beds نہیں ہیں تو ہم پہ یہ pressure ہو کہ آپ کو ایک بستر پہ دو مریض لینے no we can't ہم excuse کر دیتے ہیں ہم اس patient کو stabilize ضرور کرتے ہیں لیکن ہم admit نہیں کرتے ہیں number one اچھا stabilize کر دیتے ہیں yes we do emergency میں لے لے definitely emergency میں لے اور پھر stabilize کر کے ہم ان کو council کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس چونکہ بستر نہیں ہے ہم آپ کو بھیج دیں گے government sector میں ایسی کوئی option ہمارے پاس نہیں تھی the pressure that we had was کہ آپ نے لینا ہی لینا چاہے ایک bed پہ آپ دو مریض ڈالیں اچھا ہر دفعہ ہم خبر سنتینہ کے آپس آپ ہیٹ کرتے ہیں کہ پیدائیش ہو گئی سیڑھیوں پر سیویل ہاسپٹل کی رکشاہ میں لے جاتے پیدائیش ہو گئی میں نے ایک دفعہ تھر کور کیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایک بچہ جو بچارہ چلا گیا ایسے ہی انہوں نے چادر پلٹی دوسرا بچہ لٹا دیا یہ کنسٹرین گورنمنٹ ہاسپٹلز کا ہے دیکھیں وسائل نہیں ہے ڈیلیوری is a physiological process اگر aid ٹائملی نہیں ملے گی تو وہ کہیں بھی ہو جائے گا نا قدرت ہے تو اگر پیشنٹ بک نہیں کرائیں گے اگر ٹائملی ہاسپٹل میں رپورٹ نہیں کریں گے ڈیلیوری سے اگر پانچ منٹ پہلے آپ رکشاہ میں بیٹھیں گے تو رکشاہ میں تو ڈیلیوری ہو جائے گی نا اس میں کسی کا قصور اور اس میں ماں اور بچے کا نقصان بھی ہو سکتا ہمارے maternal mortality rate اس قدر زیادہ ہے پاکستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ 70% of the deliveries جو ہیں ابھی بھی گھروں میں ہو رہی ہیں institutionalize نہیں ہے ہمارے پاس unfortunately LHB's کا پروگرام on paper تو ہے لیکن وہ lady health worker جو کہ گھر گھر جا کے anti-natal care provide کریں اور delivery facilitate کریں لیکن unfortunately ہمارے جو BHUs اور RHCs ہیں وہ اتنے اچھے functional working میں نہیں تو اس وجہ سے ہمارے mortality rates ابھی بھی high ہے ابھی بھی high ہے unacceptable high ہے unacceptable high ہے ہم نیچے سے پانچھے نمبر پہلیٹی سے نہیں آتے ہیں پہلیٹی سے پہلیٹی سے پہلیٹی سے پہلیٹی سے پہلیٹی 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 سے پہلیٹی سے پہلیٹی پہلیٹ ۔ خیلیٹی سے جو پر پہلیٹ حرم لوگ پہلیٹ پہلیٹی ط spanns اور پہلیٹ SMID پہلیٹا بات کی بینگا رڈیولوجست جو آپ فلانتھراپی کی ساری بات کریں تو میں بھی public sector ادارے میں ہی کام کرتی ہوں اور وہاں پہ میں نے as a philanthropist ہی کام کیا and never took pay from there. So I was working wholeheartedly for the people جسے مجھے تھوڑا سکون مل جائے تو میرا women imaging میں زیادہ رہا کام کرنے کا experience اور وہاں پہ especially جو ہے وہ mammography and you know breast ultrasound and all اور ہما you won't believe it کہ مطلب یہ کیوں organization بنانے کا کوئی میرا بچپن سے تو خواب نہیں تھا لیکن بنانے کی ضرورت مجھے ایسے چیوں لگی کہ جب آپ being a human you cannot imagine a woman having maggots in the breast you know کہ آپ smell کر سکتے ہیں دور سے آتی بھی ایک عورت کو کہ اس کے breast میں کیڑے لگے ہیں so you cannot imagine that کہ ایک انسان اپنے ساتھ اس حد تک اور وہ اس کے ساتھ جیتی رہتی کیوں نا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی day in day out ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ miserable stage میں ہی آتی ہیں مجھے i can میں آپ کو گنتی شاید انگلی پہ کر سکتے ہوں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو شاید first second third stage پہ آگئی ہیں ہمارے پر اس اسٹیج پہ ہی آتی ہیں جہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے which of breast cancer which is totally curable and treatable اور پھر ان کی امواد ہو جاتے ہیں امواد تو سے پہلے جو misery ہوتی ہے جو ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے وہ اس کو برداشت کیوں کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں وہ اس اسٹیج تک کیوں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے عورت کو ہی سکھایا ہے کہ اپنے برداری کرنے درد کو بھی انٹرنلائز کرو عورت کا درد ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ تمہارا درد درد ہے ہی نہیں شاید شاید اس کی میں آج لارجلی تنک کہ یہ بجا ہے اور یہ ہم across the board even labor pains میں کہتے ہیں آواز نہیں نکلنی چاہیے شور کیوں مچا رہی ہو ہاں آل اف دیٹ یہ ہم نے عورت کو انٹرنلائز کرنا سکھایا ہے آل اپنے کام کے بارے میں تھوڑا سے بتائیے آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں چھوٹے بچے بغیر ماں کے نہیں ہوتے عورتیں اور بچے یہ دونوں میرے پاس ہوتے ہیں اچھو عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا فیمنائزیشن آف پورٹی ہے کیا ہے ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ بھی دیے جاتے ہیں کیونکہ عورت جو اس گھر میں جی نہیں پاتی ہیں میں مطلب اس چیز کو اس لیے زیادہ اس طرح سے لے رہی ہوں کہ عورت نہیں توڑنا چاہتی کیونکہ یہ الزام بہت زیادہ عورت پر لگتا ہے کہ عورت خود سر ہو گئی عورت خود سر ہو یا سر جھکا کے رہے دونوں صورتوں میں گھر نہیں توڑنا چاہتی تو ایک تو سوسائٹی اس بات کو اون کرے کہ اگر کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس میں خالی عورت قصوروار نہیں ہے اس گھر کا مرد بھی ایکولی اتنا قصوروار ہے دونوں کی ذمہ داری ہے بلکل گھر والے بھی گھر والے کیونکہ ہمارے ہاں جوائن فرمی سسٹم بہت زیادہ ہے تو انفلینس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نکاح تو دو لوگوں کا ہوتا ہے لیکن گزارہ پورے خاندانوں کا چل رہا ہے اور آنے والی کو اپنی بچی نہیں سمجھتے نا سمجھو میں تو کہتی ہوں نا سمجھو آپ کی بچی ہوتی بھی نہیں ہے انسان تو اس کو سمجھو اس کو ایک جیتا جاگتا ہے یہ تو سمجھو اس کے اندر رو ہے تو آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ واقعی اس نہش تک صورتحال پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ آپ کی کیر میں آ جاتے ہیں ہمیں بہت برے حال میں آتے ہیں اور ابھی بھائی کہہ رہے تھے میں بھی اپنے شلٹروں میں اسی طرح پورے بزار لگتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں رونا دھونا میری شلٹروں میں جہاں عورتوں بچوں کو میں رکھتی ہوں چاند رات کو ہوتا ہے ہمارے عید کو رونا دھونا نہیں ہوتا چاند رات کو جب چاند نکلتا ہے تو ہم سب گلے مل کے عورتیں روتی ہیں کیونکہ کچھ کو گھر والے لے جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے جنہیں نہیں لے جاتے وہ ہوتے ہیں اچھے ایک دو روز کے لیے لے جاتے ہیں کیا مطلب ہے عید گزارنے کے لیے میں ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں مطلب ماں اور بچے کو صرف عید گزارنے کے لیے لے وہ بھی میری ریکویسٹ کرنے پہ یا میرے غصہ کرنے پہ میرے سمجھانے پہ لے کے جاتے ہیں ایسے کھلے دل نہیں یہ کیا پہلی بیوی ہوتی ہے یا کیا صورتحال ہوتی ہے مرد ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ چار کی اجازت ہے لیکن انصاف وہ نہیں کرتا وہ اس پر آتا ہی نہیں مطلب چار کی اجازت ہے ایک گھر میں رہتی ہے اور ایک شیلٹر میں رہتی ہے شیلٹر میں بھی خوش نصیب ہے جو رہتی ہے ورنہ وہ کہیں اور بھی پہنچ جاتی ہے اور مرد جو ہے نا جب آپ چار کی بات کرتے ہیں تو پہلے انصاف کی بات کیجئے گا آج کے دور میں آپ ایک کو بھی نہیں لے کے چل سکتے اور عورت کی ہمیلیت کیسے کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اس کو یہ کہہ کے کیونکہ اجازت تو اللہ کی طرف سے ملی ہے تو تم مجھے کچھ کہنی سکتی یہ تو سیلیکٹیو ہے نا سیاہ خوش حباغ کے بغیر آپ نے اپنی آسانی کے لیے ایک چیز اٹھا لی اور اس کو پروموٹ کرتے گئے اب میں دسکشن کو اگر تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دے میں آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں اور ہو سکتا آپ لوگوں کو میری بات ناغبار بھی گزرے لیکن میں چاہوں گی کہ پھر آپ مجھے سمجھائیں کہ کیا ہے ابھی جب رمضان کا پہلا ہفتہ تھا اور جب میں ٹی وی بیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے ایک دو ایڈز آیا کرتے تھے کہ آپ سپورٹ کر دیں کاؤز فلانتھرپس کاؤز تو کیا مانگنے والے دینے والوں سے بڑھ گئے ہیں نمبرز میں یہ اتنا کمرشلائز کیوں ہو گیا ہے آپ لوگ جو ایڈ ٹی وی پہ چلاتے ہوں گے اس کو تو پیسے دے کے چلاتے ہوں گے ہاں سپسیڈائز ہوتا ہے ویسے ڈیفنیٹلی سپسیڈائز ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ادارہ پروفیشنلی جب چلتا ہے اس کو پروفیشنلی لوگوں کے تک پہغام پہنچانا ضروری ہے لیکن جب تک پیغام نہیں پہنچائیں گے لوگوں کو بتا نہیں لے گے گا اور یہ کیونکہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ انڈس ہسپیٹل فری کرتا ہے گام بہت سارے لوگوں کو اچھا آپ لوگ ایسے ٹوٹلی فری کرتے ہیں ٹوٹلی فری ہے کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے وہاں پر تو آپ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ آپ پیسے دے سکیں لیکن آپ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے لیکن ضرورت انسان کو منصف نہیں ہے انساب جو ہے نا وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں تو ہم باعث ضرور ہوتے ہیں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتے جو علاج کرانے آئے ہیں بیک گراؤنڈ صرف وہیں پر جو بیٹھ کے ان کا ہمارا جو بوٹ لیا اور اس میں بھی وہ صرف اس لئے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگوں جو زکاة دی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ ان کا فرض ہے وہ صحیح مستحق کو پہنچے اور ہم نے ان کو اپنے جو ہمارے دپارٹمنٹ والے ان کو بیٹھ یہ انسٹرکشنز ہے کہ جہاں آپ کو یہ شبہ ہو کہ اس پہ زکاة نہیں لگ سکتی اور گری ایریا ہو تو آپ ڈونیشن سے کر دیں کیونکہ اگر مستحق زکاة کا ڈونیشن سے ہو جا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن زہر مجھ سے ایک کاثر نہیں ہونا چاہیے تو وہ کرنا ضروری ہے اور اس لئے لوگوں کو جیسے آپ نے سوال کیا کہ لوگ اس طرح سے اور نئی ارگنائزیشن پر دیکھیں ایک جب جب انڈس کا جب موڈل ترنا ہے it's a different model میریٹ اوکریسی بہت زیادہ ہے شاید وہ آپ کا بہت اس حوالے سے نام ہے جی جی کیسے منٹین کرتے ہیں میریٹ کوئی سفارش نہیں آتا کوئی سفارش آتی تو بہت ہے بہت آتی ہے لوگ فون کرتے ہوں گے نا کہ ہمارے لے لے یا کچھ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا بھی ایک صاحب آئے تھے کہ کچھ لوگ آپ کو نہیں دیتے کیونکہ ہمارے ہم بیٹھتے ہیں تو مجھے لیتے نہیں دے میں نے کہا بات یہ ہے اچھا اچھا شادہ ہیں کہ اگر انہیں ڈونیٹ کیا ہے تو آپ ان کو پریفرنس دے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس میں سے کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کے لیے پیسے بہت چاہیے ہیں تو انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہاں پر تو کوئی بات سنتا نہیں ہے میں نے کہا پھر ایسا پیسہ مجھے چاہیے نہیں ہے آپ نے پھر ڈکلائن کیا مشروط ہو مشروط دیکھیں آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں میرے لیے نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس کے لیے جزا اللہ سے لیکن ڈاکٹر باری میں چاہیے بتائیے کہ یہ جو آپ کے ڈونیشنز ہیں کیونکہ میں تو کچھ پڑھ کر آپ سے سوال کرنے کی جسارت کر رہی ہوں اور اس لیے بھی کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھنا ہے فر ایجامپل ایک ہم نے سٹاڈی دیکھی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب جو باہر سے آپ کو تو باہر سے بھی ڈونیشنز آتے ہیں اور وہاں آپ کیمپلنز بھی کرتے ہیں اب وہاں پر ایک جنریشن ڈیویلپ ہوئی ہے جو پیسے نہیں دے رہی پچاس سال سے جو کم امر لوگ ہیں اب وہ پاکستان میں ڈونیٹ نہیں کر رہے جو پچاس سال سے اوپر کے لوگ تھے وہ بہت ڈونیٹ کرتے تھے جو یہ نئی جنریشن آئی ہے وہ نہیں کر رہی ہے آپ ایسا دیکھیں میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پچاس سال سے اوپر بھی جو ہو گئے وہ ایک رشتہ اپنے بول کے ساتھ قائم رکھتا چاہتے ہیں وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں یہاں پر اور ان فنکشنز میں لے کے جاتے ہیں ہمارے سارے والنٹیز جنگ ہوتے ہیں جو سارے والنٹیز جو ہوتے ہیں وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہاں کے لئے مطلب تھر ان سم ویز فلانتھرابی وقت کی بھی ہوتی ہے جی جی وقت کی ہے پیسے بھی دیتے ہیں دیکھیں ایک پیسہ دینا تو سب سے آسان کام ہے آپ نے چیک لکھ دیا اور پکڑا دیا یا کس فون کر دیا کسی کو بھیج دیں اور دل اچھا ہو گیا جی جی لیکن وقت دینا اور اپنا ٹائم دینا اور اپنے کیپتی وقت سے وقت نکالنا وہ سب سے بڑی چیرٹی ہے آپ کتنا وقت دیتے ہیں ان سے پوچھیں آپ کتنا وقت دیتے ہیں آپ کو لگتے ہیں باری ضرورت سے زیادہ وقت دیتے ہیں دیکھیں یہ تو میرے خیال میں اب 20 سال ہو گئے مجھے انڈس کو تو شاید 15 سال ہو گئے لیکن 20 سال پہلے میں نے اس پہ گیو اپ کر دیا تھا کہ یہ گھر آئیں اور وقت دیں اور وہ جو ایک چیز ہے نا بہت سے لوگ شاید اس وقت مجھ سے اگری نہیں کریں گے اور بہت ساری خواتین تیس سال ہو گیا ان شادی کو نہیں تیس سال تیس سال ہو گیا تیس سال ہو گیا بیلنس جو ہے نا وہ نہیں ہے وہ بلکل انڈس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا I mean it is impossible اچھے کیا انڈس کے ساتھ نہیں ہو سکتا یا کسی بھی ایسے کام کے ساتھ کسی بھی ایسے کام کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ بہت چیز کہہ رہی ہیں کیونکہ سارم صاحبی اید بخرید بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ نہیں دے سکتے لیکن میں نے اپنے دل کو اس طرح مطمئن کیا ہے کہ وہ کسی بھی اچھے کام میں لگے میں اللہ تعالی میری پرسنٹیج باندھو جئے گا میں نے اپنا ٹائم ان پر ماف کر دیا ہے کیونکہ کسی نیکی میں ہے تو وہ مجھے دیجئے گا آپ سے پہلے جنت پر جائیں گے انشاءاللہ میں جو سوال اٹھانا چاہ رہی تھی وہ اس حوالے سے تھا کہ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آپ کو ڈونیشنز آ رہے ہیں اب وہاں بہت کمپٹیشن ہو گیا ہے بہت لوگ اس کے خواہاں ہیں اور آپ کو زیادہ محنت کری پر رہی ہے ڈونیشنز کے لیے اس کو زیادہ اگریسیب لی پچھ کرنا پر رہا ہے زبیدہ آپ مجھے پتائیے پھر آپ کی تاثراتی میرا تو I mean they are very senior people آپ کی کپٹیشن بھی young organisation it's a very new born organisation so we haven't started basically جو باقایدہ charity and all but میں نے جب organisation start کی بنائی اور اس کا جو پورا پروسسس تھا اما اس میں مجھے یہ بڑا سیٹ بیک تھا اس وقت میری لیے I was مجھے لگتا تھا کہ کوئی نیک کام کرنے آپ جا رہے ہیں کوئی اتھا کام کرنے جا رہے ہیں تو I think اس میں آپ کو لوگوں کی طرف سے hindrance نہیں آنا چاہیے negative at least feedback نہیں آنا چاہیے جو سر کی نورڈنگ مجھے بتا رہی ہے انہوں نے بہت فیس کی ہوگی تو I can imagine کہ آپ کیونکہ نہیں تو نہیں بھی اور کچھ لوگ کچھ لوگ کچھ لوگ ایسے کام جنگیٹیو جو ایسا ہوا ایسا ہوا بھی ہوا people thought کہ جو non-government organization جو بھی philanthropic کرنے کے لئے جو بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں وہ they don't you know the basic concept behind is money they just take the money from people اور وہ چلے جاتے ہیں ایسا میں نے 100 میں 99% مجھے اس طرح کا وہ ملتا تھا لوگ یہ feedback تھا شروع بھی بڑا مجھے یہ میری لئے بڑا setback تھا بھگی ایسا بھی لوگ کرتے ہیں so i was like okay taken her back for a while to hum has changed since it started with awareness and all to us میں زیادہ ہمیں بہت بڑا کام ہے exactly COVID میں ہم نے پورا online جو develop کیا وہ سب کیا اپنے personal basis پہ کیا that something different but ہم نے یوں adopt کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو بھی patient ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو adopt a patient لیکن آپ کو support آنے لگی yeah exactly you know بالکل جیسے indas Dr. bari ہے ان کا naam ہے Dr. sahrim berni trust when you prove that you are working yes کچھ آلی آمی بتائیے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مدد کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن غلط استعمال کر لیتے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا رہے گا یہ government کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو transparent کرے وہ check and balance رکھے government اپنا کام نہیں کرتی لیکن اس میں جو نقصان ہو رہے جو مجھے اب بہت زیادہ نظر آرہ ہے کہ جو یہ سیول جو اپنے لوگ اپنے طور پر مدد آپ پہ کام کر رہے تھے گورنمنٹ ان پر بھی کئی جگہوں پر حاوی ہو رہی ہے کئی جگہوں پر جملہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے آپ کو کام کرنے کی اجازت دی ہے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو اجازت دی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان میں اچھی انجیوز کام نہ کرتی تو ہمارے لوگ بے موت مارے جاتے لاشے پڑی ہوتی ادھیک امیلنس نہ ہوتی تو وہ بھی کام نہ ہوتا تو ہمارے پاکستان میں لوگوں کو بہت مجھے ان سے بہت چکھوا ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالیٹیز پر کیوں نہیں جاتے جیسے انڈس ہوسپٹل ہے چاہے ساری بنی ٹرسٹ ہے میں کہتی ہوں آپ مجھ سے ایک اپوائنمنٹ سیٹ کیجئے میں آپ پورا شلٹر ہوم وزیٹ کراؤں گی میں شلٹر ہوم کی میرا بہت چھوٹا سرکل ہے واتس اپ کا ٹائم نہیں ہوتا بچے دیکھتی ہوں میڈیا دیکھتی ہوں تو میں ایک چھوٹے سی واتس اپ میں اپنی ماسوم ماسوم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نہ میں پروفیشنل نہ بنانے والا ایک ماسوم سی چیز ریالیٹی ڈال کے اور میں اپنے گروپ میں سرکلیٹ کر دی کیوں تاکہ لوگ میری گراؤنڈ ریالیٹی پر آئیں اور چاریتی مجھے کلیریفائی کریں کہ کمیرشل پیچ نہیں دیکھیں بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ کسی سے جس جس صحیح کام کر رہے ہیں ان کے لئے جو اللہ نے لکھا اس کو کوئی چھین نہیں سکتا اگری ٹھیکی نا میں تو میرے پاس لوگ آتے کو لگتا یہ سٹرگل ہے نہیں نہیں کوئی سٹرگل نہیں تو یہ سٹرگل نہیں دیکھیں میں دو آزاد ساتھ شروع کیا جب ہیلتھ کیر لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ شروع سے آئی یا جب آپ سٹیبلش ہو گئے دیکھیں آپ کو اللہ نے ہم سب سمجھا دیا کہ خریدی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبو اس وقت تک ان کو صادق اور امین صداقت اور اورگنائزیشن کے ساتھ ہوں گے وہ چاہے ٹریلینز میں کام کرے گا اس کو پیسے ملتے رہیں گے اور پاکستان سے بھی اور پاکستان سے دیکھیں میں جب پاکستان سے بہار جاتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جہاں فنڈریزرز کے لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان سے ہمیشہ بری خبر ملتی ہے کرپشن ہے روٹ پاکستان سے ریز ہوتا ہے اللہ کرتا ہے 90% پاکستان سے ریز ہمارے فلانتھرپس جو دینے والے ہیں they're amazing people but وہی والی بات ہے جب credibility ہے تو people ہمیں ایک چھوٹا سا break لینا ہے لیکن break کے بعد جو سوال میں اٹھانا چاہتی ہوں وہ ہے کہ 9 11 کے بعد ایک concept western concept اٹھا جسے کہتے ہیں safe charity اور پھر سوال اٹھنے لگا کہ آپ کن charity organizations کو پیسے دے رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ویزے cancel ہوئے کیونکہ وہ کچھ اداروں کے ساتھ منسلک تھے بہت اچھا کام کر رہے تھے لیکن western world میں ان کے حوالے سے سوال یا نشان تھا یہ کیا صورت احال ہے اس کے بارے میں معلوم کریں گے میرے ساتھ رہیے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بریک میں زیادہ انٹریسٹنگ باتیں ہوتی ہیں بے نزبت وہ کانورسیشنز جو آپ سٹوڈیوز میں کر رہے ہوتے لیکن ایک تو سیف چیریٹی کے سوال میں نے اٹھایا تھا وہ کتنا بڑا ایشو بنا ہے آپ جیسی ارگنائزیشنز کے لیے نائن ایلیون دوسرا جو بات آلیا بہت کرنا چاہ رہی تھی وہ ریاست کا کردار ہے آپ نے کہا کہ ریاست آپ کو تھوڑی بہت سپورٹ کرتی ہے لیکن کوئی منی بجٹ آیا اور جو ویلفیر ارگنائزیشنز ہیں ان کی ایگزیمشن ختم ہو گئی اور اب شاید آپ لوگوں کیوں ٹیکس کی بھی ہماری جو سیلز ٹیکس ایگزیمشن سی ایمپورٹ کے اوپر بھی اور جو سپلائیز کے اوپر بھی تھا تو سیونٹی پرسنٹ پلس تری پرسنٹ ایڈیشنل سیل ٹیکس تو ہماری آپ کی ٹوئی پرسنٹ بڑھ گئی اچھ ایک بات بتائیں آپ نے اپنا مقدمہ کیونی لڑا کیوں یہ نہیں کہ ہم تو ریاست کا کام کر رہے نا یہ کام تو ہیلتھ کے پروائید کرنا ریاست کا کام ہے شیلٹر پروائید کرنا ریاست کام ریاست کو thank you کیجئے کیونکہ اس نے آپ کو دیوئی ہے کہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں فرا آپ تو ریاست کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں آپ کی جو فائنڈ آتا تھے تھے were they sufficient were they increased need سے no they were not sufficient جو آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو جو NGO جتنا گورنمنٹ میں آتا تھا وہ plus the private partner they used to supply لیکن sufficient نہیں تھا اور 70% دونر کا 30% گورنمنٹ گورنمنٹ hospital اور وہ آہستہ آہستہ 70 سے کم ہوتا ہوتا پھر بہت کم ہو گیا بہت جو ڈونر ہے مطلب ہمارا مجھو تھا for 5 years which was extended to 10 years and then he was not ready کہ مزید آگے لے جاؤ اچھے تو مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں زبردست culture ہے آپ نے بہت امدہ بات بتائی کہ جو میں اس رفتار سے آپ نے increase بھی کیا آپ پچاس رف کا budget بھی بنائیں گے اور اس میں کہتے ہیں 90% میں پاکستان سے ہی race کرتا ہوں آپ کچھ غلط تو نہیں پاکستان کے امدہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک سیکٹر اس کو پورا دھئی کر سکتا ہم لوگ آپ جیسے کہ آٹھے میں نمک کے برابر ہے پرائیویٹ اورگنیزیشن جو ہے اور وود کا بھی بوجود ضروری ہے جو جو افورد کر سکتا ہے اگر اس پاس اتنا چاہتا سکتا ہوں مجھے باہر سے جا کے داچ کر لوں گا تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور پبک سیکٹر کو بھی اور نور فور پروفیٹ سیکٹر کو بھی اور اس کا مظاہرہ جو کوویٹ کے اندر ہوا پاکستانی قوم ایک عجیب قوم میں ہمیشہ کہتا ہوں کرائیسیس میں اس سے بہتر قوم کوئی دوہ دار پانچ کا زلزلہ دس گیارہ کا سلاب دیکھ لیں کوویٹ کے دو سال دیکھ لیں یہاں کوئی بھوکا نہیں یہاں پر جو ہے سب چیزیں ہو گئی ہیں دنیا نے ایکشپٹ کیا کہ آپ نے کس طرح یعنی دیت وزا کوارڈینیشن بل اللہ کرے کہ عام حالات میں بھی ہم ویسی کریں جیسے ہم کرتے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کرتی دوکٹر سالبہ بتائی دوکٹر بھاری سے میں agree کروں گی کہ ہم جو ہماری جو critical situations آجاتی ہیں so ad hoc basis پہ we are very good on doing anything NCOC بن گیا بڑا کام ہوا پھر وہ ڈیزول ہو گیا so you know so ڈیزول 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 so what my concept was کچھ بلکل یہ جو گورنمنٹ کی آپ ریاست کی بات کریں تو سر بلکل کہہ کہ کوئی institute نہیں کر سکتا اتنے زیادہ مسائل ہیں ہم تو ہیلتھ کو ہیلتھ پہی ختم ہو جاتے ہیں منٹل اور سوشل تو کئی اور ہی رہ گئی ہے نا ہیلتھ وہ بیل بیئنگ سے ساری آتی ہے اس میں فیزیکل کے اندر یہ آپ دیکھیں جو ہسپتال گنتی کے ہیں آپ گن سکتی ہیں ایسے ہسپتال ہیں اور پوپیلیشن کدھر چلی جاری ہے ڈاکٹرز گنتی کے ہیں برین رینج جس طرح سے ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کم مطلب خطہ ہو جائیں گے ڈاکٹرز مل جاتے ہیں ہم نے کیا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے ان لاؤ سے آپ کو اجاز مل تی بڑا مسئلہ ہے بھئی بھی ایسے کراچی میں 39 بھی ایسے جو نون فنکشن آپ دیکھیں گی جائیں گی بلدنگ وہ پیسی دیے جارہے مہینے کے سب جارہے بٹ ڈاکٹر نہیں تو جو ہم نے کہ اس کو sustainable مطلب اس کو functioning کر دیتے آپ کے ساتھ مل کے آپ کو ہی help out کر رہے ہیں we're not asking for anything not asking for anything we're just putting اور ہم اپنی effort ڈالیں گے مطلب کیونکہ breast cancer سے start کیا تھا میرا یہ تھا کہ ہم primary prevention care set up vh use کو لے اس میں بنا دیں اور اس ساتھ آپ زبیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو governmental bureaucracy ہے وہ ان کاموں میں بھی huge impediment ہے اور آپ کو ڈالیں گے کو اپنی 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 چیز جو اپنی 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 پیویٹ سیکٹر ہو پیویٹ سیکٹر ہو یا پیویٹ پیویٹ سیکٹر ہر سیکٹر میں ہر سیکٹر ہنڈر پرسن نہیں ہو سکتا ہر سیکٹر کی پوزیٹیوز ہیں اور نیکڈیوز ہیں ہم تمام سیکٹر کے پوزیٹیوز کو ملاتے تو ون ون سٹویشن ہو ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھ ہم کو چاہیے کہ پبلک سیکٹر کو عزت دیں اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے نا گورنٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کے اندر جو سسٹمز ہیں وہ بہت اچھے آپ کوئی کاغذ وہاں پر میں جب سیکرٹری میں جاتا ہوں ایک کمرے میں ریکارڈ روم میں جاتا ہوں اس میں سے میری فائل سے بندہ کاغذ نکال دیتا کیسے نکالتا ہی میں ہی دیتا نو دیتا نو دیتا نو دیتا یہ سب پیسوں کی بات ہوگی تو زاہر پیسے چاہیے سب لیکن جو انساف کیونکہ میں شیلٹر ہوں کی طرف ہوں کہ ہماری سپیشلیٹی لیگل ہے چلیں اس میں تو لوگ پیسے بھی بھی چاریٹی ہو جائے بھگ پیسہ چاہیے ہوتا علاج کے لیے لیکن جو انساف ہے وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے یہ قوانین تو نہیں بنا سکتے اور اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا اس میں پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا کیونکہ رشوتوں میں پیسہ چلا جاتا پولیس دیپارٹمنٹ میں چلی جائیں کہ اس کام میں تو پیسہ نہیں چاہیے صرف امانداری چاہیے آپ کو تو اگر وہ چیز بھی حکومت نہیں چاہیے وہ شروع میں فرح نے بات کی تھی اس میں اگر حکومت نہیں سب کچھ کرنا ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کری تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں جو چیزیں حکومت بہت سارے ادارے کام کر رہے لیکن پھر نائن ساتھی اپنی انتہا کو اگر لیگل ایڈ ملتی تو شیلٹر ہوم شاید اب تک بند ہو گئے ہوتے میہ بیوی کے رشتے میں میرے پاس آکے کھتے خلا لے سکتے طلاق میں نے کہ تم سب کچھ لے سکتی آپ بیشک الگ ہو جس کو دنیا میں لانے کی آپ کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری تو اگر تین سال کیس لڑنے کے بعد جب اس آدمی کا باب کا آئی ڈی کارڈ ہم بلوک کرواتے ہیں کوٹ کے ثرو تو اس کے بعد آکے پچھلی چیزوں میں نیگوشیٹ کر کے کچھ پیسہ دیتا ہے اور پھر تنخواہ اتنی کم بتاتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لی ماں باب کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہے تو میری تنخواہ میں یہ سب حصہ دار ہیں تو کٹتے کٹتے بچوں کا حصہ بلکل کم پھر میں نے کہا اس لیول پر جا کے ہمیں سالوں کام کرنا پڑتا میرے دارے کو لیگل ایڈ دینی پڑتی ہے جب اس مرگ کی اپنی کوئی چیز رکھتی ہے جیسے میں نے آئی ڈی کارڈ بلوک ہوا اس کے بعد وہ بات پڑتا ہے کہ اچھ ٹھیک ہے جو آریہ جی یہ شنافتی کارڈ بلوک کرنے کی بات یہ تو ریاست نے یہ قدم بلکل ریاست نے لیا لیکن یہ قدم تین سال کے بعد لینا چاہیئے تھا اتنا سال وہ عورت اپنے بچوں کو کیسے پا لے گی آ تین سال کے بعد آئیڈنٹری کارڈ بلوک ہوتا ہے جی اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے یہ سٹیپیلیٹر ٹائم میں لڑنا پڑتا ہمارے وکیلوں کو لڑنا پڑتا ہے پھر پیشی 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 لگتی پھر ہوتے ہوتے جب وہ ساری ٹائمنگ دے دے پھر انڈ آتا تو پھر جگ یہ فیصلہ کرتا کہ اچھا اگر یہ نہیں دے رہا تو اس کا آئیڈی کارڈ بلوک ہوا ہے تو آپ دیکھئے نا کتنے نمبرز ہیں آلیہ آپ کے پاس اس کی وجہ یہ کتنے وہ ہیں جو میرے پاس آگئے ہیں اور کتنے وہ ہیں میں شادی میں چلی جاؤ میں بزار ہوتا ہے وہ غریب عورت سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کیونکہ غریب عورت آواز اٹھا سکتی ہے بہا نکلتی تو سب اس کی سپورٹ پہ آسکتے ہیں نامور عورت امیر عورت جس جس کو پبلک جانتی ہو اس کے ساتھ جو دومیسٹک وائلنس ہوتا ہے وہ یقین جانی کمرے بہت اچھی پروفیسر آتی ہے جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کلوز کریں آپ کے ساتھ نہیں میری عزت میرے تو سٹوڈنس پہ مجھ پہ ہسیں گے عورت کے لیے ملٹی پل اشوز ہیں یعنی مار بھی وہ کھائے گی اور جب وہ ماشرے میں بتائے گی تو لوگ اس پر ہسیں گے میں تو یہ کہتے ہوں کہ عورت مار کھا کے میرے شیلٹر میں جو مار آپ کیا کیا آپ کیا کیا کیون اس ستے پہ 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 کیونکہ کھو ہم ہم عقل سسائیٹی ہے وکٹم شیمیگ ہم جو ریپست کچھ نہیں کپڑا ڈال دیتی ایک بیشاری کا نام لے بیشاری بار ہم سب کو عورت مرد کو ہم سب ایک انسان سب لوگ ہم لوگ ہر وقت حقوق کی بات کرتے ہم فرض کی بات نہیں کرتے ہر ایک اگر اپنا فرض ادا کر دوں تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا میرا فرض ہے میرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے تو ہم لوگ فرض کے اوپر زیادہ دور ہے اگر فرض یہ پڑوسی بھوکا نہ سوئے تو پھر بچے کیسے بھوکا سوئے نہیں دیکھ بات یہ بہت بہت بچے 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 بہتر عورت کو مل خوراق سب سے بہتر بچے کو آخر میں مل ہوتا یہ سب سے پہلے الٹ کھانا مل جاتا ہے جو جہاں پر خورا کی کلیت وہاں اور چیزی کہتے کہ میں تو پکاتے کھالی آگ دل نہیں ہے میرا یہ نہیں ہے سب سے بچے انٹائٹرمنٹ اس حد تک انٹرنلائز کر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی گر بڑ ہوگی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ جو پرانی لکیر پیٹے ہیں کہ مرد کو بھی تو ایک عورت نے ریس کی ہے نا ہاں اگر میں اپنے بیٹوں کو اچھا ریس کرونا آج نہیں تو دس سال بعد تو اس کا ایمپیکٹ آئے گا پندرہ سال بعد تو اس کا ایمپیکٹ آئے گا جس جس گھر میں بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو ساس کیا کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ہاں بڑھا رہی ہوتی ہے تو یہ ہی تو پیٹریاد ہے اگر عورت عورت کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو ہماری سوسائٹی کے بہت سارے مسئلہ کو دا ہوتا ہے کہ عورت عورت کے ساتھ اس لیے کھڑی نہیں ہوتی یہ پیٹریارکل سوسائیٹی کا مسئلہ ہے میں بہت سارے ایسے باری جیسے ملدوں کو جانتی ہوں جو عورت کی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو موجب بنتی ہیں عورت کو تکلیف دینے کے لیے موجب بنتی ہیں نا so we are also at fault absolutely اس ماشرہ ہے نا تو ماشرہ ہم سے ہی ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے ماشرہ ہے میں آپ کی بس بات میں جو اچھی لگی کہ بچیوں کو تو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ کرو کبھی کبھی بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے میرے بس بہت کم وقت ہے اور میں چاہوں گی آپ چاروں خواتینوں حضرات جو ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے حوالے سے جو ایک بات اختدار صاحب اختدار لوگوں کو پہنچانا چاہیں کوریڈورز آف پاور میں پہنچانا چاہیں وہ بالکل آرٹیکلیٹ کر کے کہیں تو شاید یہ آواز وہاں تک پہنچے اور پھر کوئی بہتری ہو باری صاحب آپ سے شروع کرو دیکھیں سب سے پہلے اگر کوئی جو سن رہے ہوں تو ہم اگلے دو تین سال ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے صرف نہ ہم نے روڈ بنانے ہیں نہ ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے اس قوم کے لوگوں کو صاف پانی دینا ہے اور سینیٹیشن کور کرنا ہے سو بیماریاں ستر فیصد بیماریاں تو وارٹر بون ہے اور یہ بون ہے بس یہ کر لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف صاف پانی اور سینیٹیشن بس یہ دو ٹھیک ہے بایدو پر حق ہونا چاہیے جی فرا آپ بتائیں آئی بیلیوین پارٹنرشپ کورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے ہم بھی اپنا کام بہت بہتر کر سکتے ہیں اور ڈیفنیٹی تو کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں پارٹنرشپ ہے نہیں نہیں ہے یا کمزور ہے کمزور ہے میں نہیں تو نہیں میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں بہت اچھے لوگ ہیں دیکھیں میں بہت جگہ ایسے دیکھے ہیں میں میں لوگوں کو گورنمنٹ میں لوگوں کو نام میں نہیں لیتا ہوں میں رات دس دس گیارہ بجے بجے میں نے میٹنگ لیے ٹائم مانگا تو انہوں نے کہا دس بجے آئیے گا رات کو اور ان بیریکس میں جانا مجھے خوف آتا تھا وہ خواتین بیٹھی ہوتی مجھے کام کر رہے ہوتی تو وہاں بھی بہت اچھے لوگ ہیں بہت کام کرتے ہیں بھاری یہ سوچ کس وقت ہوا کب آپ کو لگا کے اب آپ فون کریں گے تو لوگ آپ کو بلائیں گے کتنے سال کام کرنے کے بعد یہ سوچ دیکھیں میں تو سٹوڈن لائف سے کر رہا تھا پی ڈی 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 تو وہ ایک آپ کا ایک ٹریک بن گیا تھا اس کے بعد سے مجھے کوئی پروبلم نہیں کبھی کوئی پروبلم نہیں دیکھیں مجھے دو چیزیں آدھے جو کہ بڑی ایپورٹن تھی کہ میں جب پہلی دفعہ بیری ہماری مشینیں آئی تھی تو وہ میں نے خود کلیرنس کرائی تھی خود جا کے خود جا کے وہاں پر مجھے تمام مجھے مجھے میڈیکل ایکوپنٹ بلڈ بینک کا تھا وہ اور مجھے وہاں ایک افسوس ہوا تھا جو خوشی بھی ہوئی تھی جب لوگوں نے مجھے سب سارا انٹری فائل وائل کر کے سمجھے میری مدد کر دی اس کے بعد مجھے ٹیکس دینے جانا تھا نیشنل بینک کے کاؤنٹر پہ چار آزار دو سو پچاس سو پہت کا تھا میں نے چار آزار دو سو پچاس گن کے کہوں ہم اب تا لیپورٹ شیئر پورٹ پہل کے چلی کے ڈاکٹر ساب آیا ہے تو بڑی عزت ملے گی تو میں نے دیا وہ مجھے واپس کر دی لوگوں سے لے رہا تھا مجھ سے دی لے رہا تھا تو ایک آدمی دیکھ رہا ہوگا اس نے مجھ سے کہا کہ کیا مسئلہ کیا میں نے کہا یہ ہے یہ مسئلہ ہے چار آزار یہ تنے ہیں دو سو کو شپے ہیں اس نے کہا ٹھیک اس نے وہ کھلے لیا اور پانچ سو کا نانٹ مجھے دیا اور چار آزار دیا کہ اب جاؤں اور کام ہو گیا میں گیا اس نے تھک 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 یہ نیشنل بینک اور یہ کتنے سال پہلے کی بات یہ میں نیشنل بینک نیشنل بینک نیشنل بینک نیشنل بینک نیشنل بینک میرے پاس بلکل آخری دو منٹ ہیں آپ کی نیو بورن اورگنیزیشن ہے اس حوال میں باری کی پاس اس لی لگی تھی تاکہ آپ کو بتاو آپ نے کہا کرنے اگزاکل اگزاکل یہ بلکل یہ وہ لوگ ہیں جن جن آم ریلی پریولیج کہ میں یہاں موجود ہوں ان کے ساتھ میں اس سے فکے کہوں گے ہما کہ ہم یہ سارے ایفرٹ جو جتے بھی ہم فلانتھر پاس ہیں کر رہے ہیں اپنی قوم کے لئے اپنے ملک کے لئے کر رہے ہیں کوئی ڈسکرمیرشن کی ضرورت نہیں ہے جس بی وید اس ایک ساتھ ملکے کام کریں لوگوں کو خوش رکھنے کے مہتری ہو جائے گا جی آلیا میری نظر میں عورت اور مرد دونوں انسان تو میری گفتگو انسان کے لئے ہوتی ہے اگر ہمیں انساف مل جائے عورت بر دونوں کو تو میں سمجھتی ہوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جب انساف مل جاتا ہے تو روح پر سکون ہو جاتی ہے اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کی روحیں پر سکون ہوتی ہیں انساف دیجئے اور ہر ایک کو دیجئے امیر غریب میں تفریق نہیں ہونی چاہیے انساف کے معاملے میں پیسہ اللہ آپ اپنی مرجی سے دیتا ہے لیکن انساف کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اللہ کے کام اللہ کرتا ہے اور اللہ چلاتا رہتا میں آپ کی مشکور ہوں آپ سب لوگ کی کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا تشیفہ ہے ناظرین گفتگو سمیٹنا بہت مشکل ہے لیکن دو باتیں ہیں جو ضرور کہنا چاہتی ہوں پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر باری نے ہمیں بتایا کہ ہم نائنٹی پیسنٹ جو فنڈز ریس کرتے ہیں وہ پاکستان سے کرتے ہیں لیکن جو ہمیں ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ کہ ہم اسپتالوں کو اور ہیلتھ کیر کے لیے جو پوری چارٹی ہوتی ہے اس میں سے صرف پانچ فیصد دیتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ مطبع پانچ فیصد پہ نائنٹی پرسنٹ ایک ادارہ ریس کرتا ہے تو اگر اس میں بڑھوتی آئے تو یہ بہتر طور ہو سکتا ہے دوسرا ایک ہماریاں انفارمل چارٹی ہوتی ہے انفارمل چارٹی بہت اچھی بات ہے لوگوں کی ضرور مدد کیجئے راشن بھی ڈلوائیے بچیوں کی شادیاں بھی کروائیے لیکن کچھ اماؤنٹ ایک کاؤس کے لیے بھی رکھئے کیونکہ اس کا ملٹیپلائنگ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس بات پر بات ختم کروں گی کہ ڈاکٹر باری سے میں نے کہا کچھ کہیے کہ جو اختدار جو صاحب اختدار ہیں جو کاریڈوز آف پاورز ہیں وہ سنیں تو انہوں نے کہا صرف ایک کام کر دیجئے سڑکیں مڑکیں بھی بنا لیجئے گا لیکن صاف پانی اور سینیٹیشن اس قوم کو مہیا کر دیجئے تو ستر فیصد بیماریاں آپ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی بچوں کی شاد موٹیلیٹی ریٹ بھی کم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ نے یہ گفتگو سنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ آپ پہ بھی اثر ہوا ہوگا اور آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں گے ہما بقائی کو مکالمی سے اجازت دیجئے خدا حافظ